بسم اللہ الرحمن الرحیم hi and welcome to everyone in this video you will learn how to create and use metamask wallet let's start metamask جو wallet ہے وہ crypto کے لئے ہم لوگ use کرتے ہیں basically تو اس کا جو purpose ہے ایتھریم کے بلوکچین کے اوپر جتنے بھی tokens ہیں یا اس کے اوپر جتنی بھی other blockchains ہیں جو لیئر 2 کی بلوکچین ہے لیئر 3 کی بلوکچین ہے ساری کی ساری جو ہے وہ metamask کے اندر ہم لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اور اس کا token بھی اس کے اندر use کر سکتے ہیں جو metamask کا اسٹم سب سے popular wallet ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 کے اندر جو سب سے زیادہ top پہ ہے وہ metamask کی use ہو رہا ہے اور اسٹم تقریبا 22.68 million جو user ہیں اس کے وہ اس کو install کر چکے ہیں اور اس کو use کر رہے ہیں اور use کرنے کا بڑا easy طریقہ ہے اس کو سب سے پہلے تو آپ google میں جائیں گے google میں جا کے آپ نے metamask لکھنا ہے اور اس کو enter کرنا ہے اور جیسے جو first site آئے گی لیکن ایک چیز یاد رکھی گا spamming بہت زیادہ ہے اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کا جو link ہے وہ metamask.io ہے اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو یہ ساتھ ہی ہمارا اس کا website جو ہے metamask کی open ہو جائے گی تو remember metamask.io اس کا web address ہے اور اسی site پہ جا کے آپ اس کو mobile پہ بھی use کر سکتے ہیں اور mobile کے لیے use کرنا ہے تو آپ download کے link پہ جائیں تو وہاں پہ mobile کا آ جائے گا اور normally اگر ہم اپنے web browser کے اندر use کرتے ہیں تو basically اس کی extension install ہوگی تو یہاں پہ download لکھا ہوا ہے for chrome یہاں پہ just click کروں گا اور یہ کیا کرے گا اس کو اس کی مجھ سے permission مانگے گا میں اسے add to chrome کرتا ہوں اور پھر اس کو add extension پہ لے کے آوں گا اور یہ تھوڑی دیر میں اپنی extension جو ہے install اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں installation نے شروع کر دی ہے اور یہ اس کو install کرنا شروع کر دے گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے extension جو ہے install کر دی ہے اور ساتھ ہی یہ اس طرح browser کے ادھر open ہونا شروع ہو جائے گا تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس کی terms جو ہیں اس کو agree کریں گے create a new wallet اگر آپ کا new wallet ہے آپ یہاں سے create کریں گے اگر آپ کا پہلے سے ہے تو آپ اس سے import کر سکتے ہیں wallet کو لیکن میں اس کو create کر رہا ہوں یہاں پہ create پہ click کریں گے اس کی terms ہیں agree کرتے ہیں کوئی بھی آپ اس کا password رکھیں گے یہ password basically use کرے گا جب آپ اس کے access کریں گے اس wallet کو اس کی security کے لیے ہے تو آپ اس کو i understand کر کے اس کو create a new wallet پہ جائیں گے اور یہاں پہ آکے secure my wallet recommended ہے یہ سب سے important part ہے یہاں پہ کیا ہوگا اس کے recovery phrase آئے گا یہ وہ recovery phrase ہے میں اس کو click کرتا ہوں reveal کے اوپر ابھی دکھانی رہا اس پہ click کرتا ہوں تو یہ جو 12 words ہیں یہ remember رکھنے ہیں یہ بہت important ہے یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ share نہیں کرنے اگر آپ یہ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ آپ کے wallet کو access کر سکتا ہے اور wallet کے اندر جو بھی token ہے یا جو بھی money ہے وہ اس کو access کر سکتا ہے تو یہ جو wallet کے words ہیں recovery phrase کے یہ آپ نے اس کو کہیں copy کر کے save کر کے رکھ لینے ہیں تاکہ آپ اس کو بعد میں ایسی place میں رکھیں کہ کوئی اس کو use نہ کر سکے کوئی دیکھ نہ سکے اور لیٹر آن اگر آپ کو recover کرنا پڑے تو آپ اس کے through اس کو recover کر سکتے ہیں اس کا جو پہلے password دیا ہے password اگر اس کا گم بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ جو wallet ہے blockchain کے اوپر create ہوگا تو آپ اس کو کسی time بھی recover کر سکتے ہیں recover کرنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ جو 12 اس کے words کے ہیں یہ آپ کے پاس must ہونے چاہیے اس کو basically recovery phrase کہتے ہیں آپ کے wallet کی سب سے important ہے یہ کبھی بھی کسی کے ساتھ share نہیں کرنے میں اس کو بھی copy کر لیتا ہوں اور اس کو میں ایک text file کے اندر اس کو save کر لیتا ہوں اور پھر میں اس کو next step پہ جاتا ہوں تو یہ مجھ سے confirm کرے گا جو بھی جو 12 ہمیں words دیے گئے تھے اس کو confirm کرے گا کہ آپ نے اس کو کئی اچھی طرح save بھی کر لیا ہے کہ نہیں اس کو record میں رکھ لیا ہے تو simple way اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے third number پہ third number پہ ہے borrow تو میں اس کو copy کر لیتا ہوں اور borrow کو لکھ لیتا ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد fourth number پوچھ رہا ہے تو fourth number پہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بنانا ہے تو میں اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں copy بھی کر سکتے ہیں دونوں way سے آپ کر سکتے ہیں تو میں اس کو بنانا لکھ لیتا ہوں یہاں پہ number eight پہ پوچھ رہا ہوں میرے سے تو number eight پہ میں جب جاتا ہوں تو four five six seven eight تو یہ eight number کا ہے میں اس کو بھی copy کر کے اس کے اندر paste کرتا ہوں اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو confirm کرتا ہوں یہ confirm کرے گا تو اگر تو accurate دیے ہوگا تو اس کو پھر وہ confirm کر دے گا اس کے بعد got it کر کے اور next next کر کے done کر لیں گے تو basically تو یہ آپ کے جو یہاں پہ آپ دیکھیں right side پہ chrome کے وہاں پہ extension میں یہاں پہ install ہو جاتا ہے تو یہاں سے آپ اس کو on کر سکتے ہیں جیسے on کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح open ہو جائے گا تو اس کو use کرنے کا simple طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ آپ کا address ہوگا top پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا address ہے یہاں سے آپ اس کو copy کر لیں address کو یہ ethereum کا basic address ہے میں اس کو یہاں پہ use ہوگا جب بھی آپ نے کسی کو ethereum send کرنے یا receive کرنے یا ethereum کے اندر کوئی token یا further جو بھی اس کے arbitrator chain ہے optimism chain ہے اور یا other chains ہیں جو کہ ethereum کے اوپر build کی گئی ہیں layer 2 کے اوپر تو ان کا سب کا same ہی address use ہوگا تو یہ آپ کا address basic لیے ہے جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور send کرنے کے لیے اور receive کرنے کے لیے اگر آپ نے send کرنا ہے تو اس کا simple way ہے یہاں پہ send پہ جائیں گے تو send پہ جائیں گے تو send کرنے کے لیے وہ اگلے بندے کا ہمارے پاس address ہوگا میں یہاں پہ paste کروں گا اور پھر next وہ مجھ سے پوچھے گا کہ کتنی amount send کرنی ہے تو وہ میں select کروں گا اور send کر دوں گا اور اسی طرح اگر receive کرنا ہے تو یہ address میں دوں گا تو اس کے through میں اس کو receive کر سکتا ہوں اور اس کے بعد سب سے important part کہ اگر آپ نے کوئی بھی token add کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے سب سے important کہ آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے coin gecko کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں سے suppose آپ نے کوئی بھی coin اس کے اندر add کرنا ہے like میں theater جو ہے usdt اس کو add کرنا ہے میں اس کی side پہ جاؤں گا اور یہاں پہ نیچے آکے آپ دیکھیں یہاں پہ metamask کا بنا ہوا ہے اگر آپ نے اس کے اندر add کرنا ہے تو میں یہ just اس کے اوپر metamask کے اوپر ہی click کروں گا اور یہ میرے سے permission پوچھے گا اور اس کے بعد جیسے میں اس کو permission دوں گا تو یہ اس کے اندر اس کو add کر دے گا یہاں پہ میں add token کرتا ہوں تو اس نے میرے پاس add کر دیا میں دوبارہ سے اوپن کر کے دکھاتا ہوں metamask یہ میرے پاس metamask on ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ token بھی usdt کا جو ہے exactly اس کا address یہاں پہ اس کا contract add کر چکا ہے آپ یہاں پہ token کو further import خود سے بھی کر سکتے ہیں click کریں اور یہاں پہ اگر آپ کے پاس contract dress ہے تو یہاں پہ آپ دیں گے تو آپ اس کو import کر سکتے ہیں token کو اور اسی طرح آپ یہ کر سکتے ہیں کہ nft اگر اس کے اوپر کوئی ہے تو یہاں پہ آ جائیں گی اگر آپ نے جو بھی transaction کی ہوگی اس کی یہاں پہ اس کی detail آ جائے گی transactions کی اس کے علاوہ جو most important part ہے کہ اگر آپ نے اس کے اندر network add کرنا ہے کسی اور blockchain کا تو کیسے add کریں گے simple way آپ یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھیں option آ جائے گی add network آپ یہاں پہ click کریں گے تو جو بھی by default networks ہوں گے وہ اس کے اندر ہی ہوں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں سے arbit m1 کا کرنا چاہتے ہیں bnb کی blockchain binance کی اس کو add کرنا چاہتے ہیں تو جس یہاں پہ اس کو add کریں گے تو وہ کیا کرے گا آپ سے approval مانگے گا اور آپ اس کو approve کر دیں گے تو اس کے اندر add کر دے گا تو اسی طرح آپ لوگ others change جو بھی ہیں ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایسا network blockchain جو اس کے اندر نہ ہو جو اس نے list provide کی ہے تو آپ اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ ہے chainlist.org اس کے اندر بھی جا کے آپ اس کو add کر سکتے ہیں metamask کے اندر like اگر میں یہاں پہ کوئی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ میں search کروں گا تو sepolia کا کر لیتے ہیں test net ہے اس کو میں کرتا ہوں اور یہاں پہ سا گئے ہیں ٹھیک ہے testing کے لئے اگر آپ نے کوئی blockchain کو کر رہے ہیں تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا لیکن اس سے پہلے میں اس کو یہاں پہ connect کروں گا wallet کو wallet سے میرے سے permission مانگے گا میں اس کو permission دے دیتا ہوں اور next کر لیتے ہیں اس کو connect کر لیتے ہیں جب یہ connect ہو جائے تو simple یہاں پہ جا کے add to metamask کریں گے تو وہ کیا کرے گا اس کو آپ سے permission مانگے گا اس blockchain کی میں اس کو approve کروں گا اور وہ اس کے اندر اس کو add کر دے گا اس کے علاوہ اس کے اندر swap کا option ہے swap ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی token swap کرنے ہیں یعنی usdt کو ethereum میں کرنا ہے تو یہاں پہ swap پہ اگر آئیں گے تو آپ سے وہ پوچھے گا کہ کون سا token ہے آپ نے اس کو کیسے اس کے اندر swap کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے ethereum کو چوز کریں گے اور جس token کے اندر کرنا چاہ رہے ہیں like this one یا کوئی اور token ہے تو یہاں پہ آپ اس کی amount لکھیں گے اور ویسے enable ہو جائے گا اور جیسے enable ہوگا یہاں پہ تو آپ اس کو swap کر سکتے ہیں یعنی ethereum سے usdt میں لے کے آ سکتے ہیں usdc میں لے کے آ سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ اس کو آپس میں tokens کو swap کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور function ہوتا ہے bridge کا bridge کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں کہ اگر کوئی اور blockchain کے token جو ہیں وہ ہم ethereum کی blockchain کے اوپر لے کے آنا چاہ رہے ہیں تو then bridge کا function بھی یہ دیتا ہے تو bridging کے through ہم لوگ کوئی بھی token other token جو ہے blockchain کے اس کو ethereum کی blockchain پہ یا ethereum کی blockchain سے like solana کے اوپر یا کسی اور blockchain کے اوپر ہم لوگ اس کو bridge کر سکتے ہیں token کو move کر سکتے ہیں تو یہ بھی اس کے اندر built in function ہے تو آپ یہی سے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک سے زیادہ account add کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جائیں account detail آ جائے گی آپ اس کو یہاں پہ چیک کریں یہ آپ کا account کی detail آ رہی ہے یہ آپ کی private key بھی اس کے اندر show ہو رہی ہے اور اگر آپ نے ایک سے زیادہ wallet اس کے اندر install کرنے ہیں تو simple way ہے کہ یہاں پہ آپ جائیں گے جہاں پہ account one لکھا ہے اس پہ click کریں گے add account ایک اور account بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں ایدر new create کر سکتے ہیں وہ بھی اسی کے اندر add ہو جائے گا یعنی کئی اور wallet بھی ہو جائے گا different address کے ساتھ اور اگر آپ کے پاس پہلے سے ہے تو آپ اس کو import بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ further اس کو explore بھی کر لیں کیا کیا اس کے اندر چیزیں ہیں جیسے آپ اس کی setting میں جائیں اور اس کے علاوہ آپ اس کی security کو دیکھ سکتے ہیں privacy کو آپ اپنے جو recovery ہے وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اگر آپ بھول گئے ہیں اس کے ادر بھی جو چیزیں ہیں آپ اس کو explore کر سکتے ہیں اس کے اندر further بھی اس کو one by one چیزوں کو چیک کر کے آئی ہوپ یو لن how to create and use metamark if you like this video can you share with your friends and please subscribe this channel thank you